تصویریں سمیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اتر پردیس کے چوشانہ علاقے میں گوتا خورپرگرسنگ کی ٹیم اوکسیزن سلنڈس باندھ کر پوری جانے کی تیاری کر چکی ہے یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں گوتا خورپرگرسنگ جو سالوں سے بلکل نشلک سیوا کرتے ہوئے نجر آرے اور چب بھی ان کو جانکاری ملتی ہے اس طرح سے پریوار ان کے لیے کس طرح سے ان سے مدد مانتے ہیں تو کئی کلومیٹر دور دوسری سٹیٹس میں بھی جا کر یہ سیوا کرتے ہیں اور آج ہم بھی ان کے ساتھ اتر پردیس کے علاقے میں پہنچے ہیں چوشانہ علاقے میں پہنچے ہیں جہاں کی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں فرکان نام کا اٹھائیس سال کا ایک یوان نوجوان کسان جو ڈوب جاتا ہے پرگر جی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں یمنا میں جانے کی تیاری سر کیا بتانا چاہیں گے کیونکہ کہیں گھنٹے ہو چکے ہیں آج ہی بلکل سوان اپنا ریڈی ہے کٹ ریڈی ہے پوری ٹیم آج اندر جائے گی اور جیسے پروار نے بتایا کہ یہ بیچوں بیچے کھاڑی ہے جو دس بارہ پھٹکی ہے جس میں اس کے بھائی کی سامنے وہ ڈوبا ہے تو اسی کھاڑے کو لے کے سرچ کریں گے امید یہی رہی گی کہ دس پندرہ میٹی آتے گا بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جیسے ان کو جانکاری کٹ شہتر میں لگی کی ایک نوہ یوہ نوجوان کسان کس طرح سے یمنا میں ڈوب جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ ہی یہاں پر پہنچے ہیں اور اب آکسیجن سیلنڈرز کے مادم سے یمنا میں اتر کر اس بچے کو ڈونڈا جائے گا جس کی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یمنا میں جانے کے لیے جو ٹیوب ہے وہ بھی منہ لی گئی ہے کیونکہ ٹیوب پر سمان رکھا جاتا ہے کیونکہ یمنا کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے کتنا گہرا کھڑا وہاں پر ہے کتنی گہری یمنا ہے کہیں کہیں علاقے میں بس بس فٹ گہرا ہی ہو سکتی ہے علاقے پانی کافی کم ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ پانی ہے اس قرآن یہاں پر ڈوبنے کا خطرہ رہتا ہے کیونکہ نیچے ریتا ہوتا ہے جہاں پر یمنا میں تیار پانا آسان نہیں ہوتا اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گھوٹا کوئر پرنٹسن کی ٹیم اس سمیں یمنا میں اتر پردیش کے چو سارا علاقے میں جہاں پر اٹھائیس سال کا ایک نوجوان یوہ کسان فرکان جس کا نام ہے وہ ڈوب جاتا ہے اس کو ڈوننے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں اوکسیزن چلنڈرز باندھ کر یمنا میں اترنے کی تیاری کرتے ہوئی جس کی تصویریں سمیں آپ سیدھا اتر پردیش علاقے سے دیکھ سکتے ہیں ہماری صرف آپ سبھی سے ہاتھ ورکر اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جروع شرک کریں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے کبھی بھی گوتا گھر پگر سنگ جائے مگر بچ پکرنے کی باری ہو یا نہر میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی جان بچانے کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سالوں کا ایکسپیرینس ہے جس کے چلتے ہیں جب بھی کبھی ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے تب گوتا گھر پگر سنگ کی ٹیم کو یاد کیا جاتا ہے اور وہ اس طرح سے یہاں پر پہنچتے ہیں جس کی تصویرے سے میں آپ چوسانہ علاقہ جو اتر پردیش کا پڑتا ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں کھار بونے جا رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بتانا چاہیں گے سر کیا جانکاری ملی جس کے بعد آپ بھی پہنچیں یہ کھار بونے جا رہا تھا اپنی کھیت میں جی تو کھیت میں جاتے جاتے رستے میں پانی جادہ آگیا تو دوب گیا جی کیا نامیسل تھا میرے نام پرکان جی پرکان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل رہے گی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کر رہے ہیں اور جالا سے جارہا اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا اور پریج جرور کیجئے گا تاکہ جل سے جلد جس پریوار کا یہ بچہ ڈوبا ہے اس کے شب کو جل سے جلد ڈھونڈا جا سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یمنا کے گہرے پانی میں گوتاگور کی پرکرسنگ کی ٹیم اس میں اکسیزن سیلنڈرز باندھ کر جاتی ہوئی نیجر آ رہی ہے جس کی لائیو تصویریں اس میں آپ سیدھا اتر پردیش کے چوچانہ علاقے سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اسی گہرے پانی میں اتر چکے ہیں گوتاگور پرکرسنگ اکسیزن سیلنڈرز باندھ کر اور اب آگے جا کر اس کو ڈھونڈا جائے گا جس کی تصویریں اس میں آپ سیدھا اتر پردیش علاقے سے یہ امنا گھاٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری آپ سبھی سے آج جوڑ کر اپیل رہے گی جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈے کو جرور شیئر کیجئے گا پورا ریس کی اوپریشن ہم آپ کو دکھائیں گے لائیو سیدھا اس میں اتر پردیش علاقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائیو تصویریں دیکھتے رہیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈے کو جرور شیئر کیجئے گا کس طرح سے گہرے پانی میں اتر چکے ہیں اور آگے ٹیوبز لے کر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کا پورا جو گاؤں ہیں علاقہ ہے پورا یہاں پر موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں صبح سے بڑی سنکھیا میں جو آس پاس کے گاؤں کے جو لوگ ہیں جیسے ان کو بھی جانکاری لگی وہ بھی ہاں پر موقع پر پہنچے ہیں اور کس طرح سے ہر کو یہ چاہ رہے گی جلد سے جلد فرکان نام کا ڈھائی سال کا یوہ کسان اس کے شو کو جلد سے جلد ڈونڈا جا سکے یہ تصویریں سمیاب سیدھا چوسانہ گاؤں سے آپ دیکھ رہے تھے تو ہماری آپ سب ہی سے حاجور کر اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈے کو جرور شیئر کی جگہ کہنا چاہیں گے کترے بجے آپ کو جانکاری ملی تھی جب ایک یوک یہاں پر ڈوب گیا نہر میں ابھی دو گھنٹے پہلے جانکاری ملی تھی تو یہی پر جمین ہے سر اس کی ہاں جمین اس کے ہریانہ میں ہے یمنا اس پر جمین بتائی دو بھائی تھی کروس کر رہے تھے تو ایک بھائی تو نکل گیا دوسرا بھائی دوب گیا تو کوئی اپنے ستانیے گویاں گوتا خور بھی لگائے ہیں ہاں گوتا خور لوکل بلائے گئے ہیں کچھ کنال ونال سے بھی آ رہے ہیں بھائی دو ہاں بلکل بلکل دون رہے گا سی تلگڑی صرف سے لگے ہوئے ہیں چلگے ہوئے جس ستانیے لوگ ہیں یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اس میں گوتا خور پگٹ سنگھ کی ٹیم کے ساتھ اس میں ہم پہنچے ہیں اتر پردیش کے علاقے میں جہاں پر فرکان نام کے ایک اٹھائیس سال کا ایک نوجوان یوک جو ہے یہاں پر یمنا میں ڈوب جاتا ہے اور اس میں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گوتا خور پگٹ سنگھ کی جو ٹیم ہے وہ اس میں موقع پر پہنچ چکی ہے گوتا خور پگٹ سنگھ کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہے جس کی لائیو تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اب پورا سرچ اپریشن جو ہے چلایا جائے گا اکسیزن سیلنڈرز کے ساتھ گوتا خور پگٹ سنگھ کی ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ اسی طرح سے پہنچتی ہے تاکہ پریوار کی مدد کی جا سکے اور اس میں یمنا کے گھاٹ میں جو اٹھائیس سال کا قریبا فرکان نام کا ایک یوک ڈوب گیا اس کو ڈھونڈنے کے لئے گوتا خور پگٹ سنگھ کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے تاکہ دیکھا جا سکے ہماری آپ سبی سے پیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے یہ خبر اس سمیں یوپی سے اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں جو آس پاس کے لوگ ہیں ان سے جانا چاہیں گے سر کیا بتانا چاہیں گے کونسا علاقہ اور کیا جانکاری ملی تھی چب یہ ویکٹی ڈوبا یہ چوسانہ بڑی گاؤں ہے جی اور ان کا کھیت ہے یہاں تھوڑا تو اپنے کھیت میں آج آگنے دے رو جانا اس کا ایک بھائی آج آگ گیا تھا ایک پچھے تھا پھرکان پچھے تھا پھرکان اچانک کسی خلے میں آگا گر گیا دوب گیا دونوں کی جمین ہی ہے جی 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 تو گوتاکورپکٹ سنگھ کو بلایا جی 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 ہم نے بلایا جی کیا نام آپ کا جی میرا نام ہی سرائے تو یوپی گا ہی پڑتا ہے بڑی گاؤں چوسانہ گاؤں ہے یوپی کا ہے اب بتائیں کیا کچھ جانکاری آپ کو ملی تھی جہاں پر یہ وقتی ڈوب گیا اور کیسے ڈوبا چوسانہ گاؤں ہے جی اپنے کھیت میں آج 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 اس لئے ڈوب گیا کیا نام ہے اس کا جی اس کا نام فرکان ہے جی تو شادی شود ہے جی 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 تین بچے ہے اس کا کیا بتانا چاہتے ہیں کیا پتا چل آپ کو جی گاؤں مجا پتا لگا ملے یہی پہ جمین ہے اس کی جمین ہے کیا کام کرتا سا جی کھتی کرتا تھے کیا بھائی کرتا تھا کیسے ڈوبا کیا بجے وہ یہ پا رہا ہوں دے جبنا میں اب اس میں کوئی گڑڈا ہے گڑڈ امپیر پٹیا تو گوتا خور کو بلایا جی ہاں بلا رکا تو گوتا خور پرکٹ سنگھ کی ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں پہنچ چکی ہے اور اتر پردیش کا یہ گاؤں ہے چوسانہ گاؤں جہاں پر اب اس کی اپریشن جو ہے شروع کیا جائے گا جس کی تصویر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اکسیجن سیلنڈس کو مانگایا جائے گا تاکہ اکسیجن سیلنڈس کے ادھار پر سرچ اپریشن جو ہے یہاں پر کیا جا سکے گوتا خور جی کیا بتانا چاہیں گے کافی دور پہنچے یہاں سیوا کرنے کے لیے کیا جانکاری مریتی اور کیا کہنا چاہیں گے سیال کا ایک بیٹی ڈوب گیا ہاں جی دکھت ہے اور دردناک معاملہ جیسے ہر پروار کے لیے ہوتا ہے جب کسی کا بچہ چلا جائے تو یہاں بھی فیلہ آلتو پروار کے لیے بہت دکھی گڑی جا ہے ایک نوجوان جو اس کو کروسنگ کے مادم سے پتا چلا کی ڈوب چکا ہے تو پروار کے فون لگاتار جا رہے تھے اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پہنچیں اور پوری کوشش کریں گے جلدی سے جلدی اس نوجوان کی جو باڈی ہے اس کو نکال کے پروار کے حوالے کیا جائے اکسیجن سلینڈر باندھ کے جائے گا اکسیجن سلینڈر اور ساری کٹ کے ساتھ اپنا اثر شروع کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیشہ بلکل نشلک سیوہ کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہماری شرف اپیل رہتی ہے کیونکہ چب بھی یہ اپنی ٹیم کے ساتھ چار سے پانچ لوگوں کے ساتھ ٹیم کے ساتھ پہنچتے ہیں تو کم سے کم خرچہ ضرور ہوتا ہے تو اپنی طرف سے جو سیوگ بن سکتا ہے وہ ضرور جو ہے گوتاکور پگرسنگ کی ٹیم کا کرنا چاہیے اور اس سمیح آپ دیکھ سکتے ہیں تمام یوپی کے چوشانہ گاؤں کے جو تمام گرامین ہیں بڑی سنکیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں یامنا کے گھاٹ کے کنارے بڑی گھاٹ جو بتایا جاتا ہے وہاں پر اس سمیحہ پر موجود ہیں یہ تصویریں سمیحہ آپ اتر پردیس کے چوشانہ علاقے کی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر جو ستانیے پولیس ہے اتر پردیس کی وہ بھی یہاں پر موقع پر پہنچی ہے اور جو گوتاکور پگرسنگ ہے وہ یہاں پر اپنے اکسیجن سیلنڈرز کے ساتھ جو ہے موقع پر پہنچ چکے ہیں تاکہ یہاں پر جو ریسکیو اپریشن ہے وہ یہاں پر شروع کیا جائے گا تاکہ کہیں نہ کہیں جل سے جلد جو فرکان نام کا اٹھائیس سال کا ایک یوہ ہے اس کے شب کو ڈونڈا جا سکے ہیں یہ تصویریں سمیحہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتر پردیس کے چوشانہ علاقے جہاں پر اتر پردیس پولیس کے جو عدیقاری ہیں وہ موقع پر جانکاری ملتا ہی سبے پہنچ گئے تھے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ اپریشن جو ہے کیا جائے گا اوکسیجن سیلنڈرز باندھ کر جو ہے اب گوتا خور پگٹسنگ اور ان کی جو ٹیم ہے وہ یمنا کے گھاڑ پر اترے گی تاکہ جل سے جل جو ہے ڈونڈا جا سکے آپ یہ تصویریں سمیحہ آپ دیکھ سکتے ہیں شہر سارنپور کا یہ علاقہ پڑتا ہے اور اس میں جو ہمارے ساتھ سر ہے ان سے جاننا چاہیں گے سنگھ سب کیا کہنا چاہیں گے کترے بجے آپ کو جانکاری ملی تھی چب ایک یوک یہاں پر ڈوب گیا نہر میں سر ابھی دو گھنٹے پہلے جانکاری ملی تھی اس کی تو یہیں پر جمین ہے سر اس کی ہاں جمین اس کی ہریانہ میں ہے یمنا اس پر جمین بتائیے دو بھائی تھی کروس کر رہے تھے تو ایک بھائی تو نکل گیا دوسرا بھائی دوب گیا تو کوئی اپنے ستانیے کو یہاں گوتا گھر بھی لگائے ہیں ہاں گوتا گھر لوکل بلائے گئے ہیں کچھ کنال ونال سے بھی آ رہے ہیں بڑی دنہاں بلکل بلکل دون رہے گا سیتہ لگڑی سر لگے ہوئے ہیں بھائی دلگے ہوئے جس تو ستانیے لوگ ہیں ستانیے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور گوتا گھر پرگر سنگھ کی ٹیم کو بھی یہاں پر موقع پر بلائے گیا اور اس سمیں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اتر پردیش پولیس موقع پر ہے چوسانہ گاؤں کے تمام لوگ جو ہیں گرامین ہیں وہ یہاں پر موقع پر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اکسیجن سیلنڈرس بنگا لیا گیا ہے تاکہ اکسیجن سیلنڈرس کے ادھار پر گوتا گھر پرگر سنگھ کے جو ٹیم ہے وہ اس سمیں یمنا گھاٹ میں اندر تک جا کر جو ہے اس ویکتی کو ڈونڈے گی ہماری آپ سبھی سے آج جوڑ کر اپیل رہے گی جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈے کو جنور شیئر کیجئے گا تو ان کے ایک بھائی یہاں پر موجود ہیں بہت دکھت حاج سا ہے دو بھائی جو ہے اپنی جمین پر جا رہے تھے بھئی یہاں کیا بتانا چاہیں گے کیا جانکاری ملی تھی جس کے بعد یہ حصہ ہوا اور آپ کہاں جا رہے تھے کیا بتانا چاہیں گے بچی خات بہن جا رہے تھے کہ وہ میں یہاں کو بڑے میں کہہ لگا یہاں کچھ نیسان دی بھی نہیں ہے نہ ڈنڈڈڈڈڈڈی گھڑ رہی تو میں کہہ رکھا رہو کسی کو آجان دے وہ ماننا نہیں پھر آگا جانا لگا میں کہہ لگا میں کہہ لگا میں ادھر ڈوبتا ڈوبتا چلا گا آکھی نیرے پہ اور پچھے میں میں نے اس کی کیل کی سوڑی تین چاہ کافی گہرہ پانی تھا جہاں جادک گہرہ پانی جمین آپ کی کہاں پڑتی ہے یہ یہی پڑے ہریانے میں پڑے جمین کون سا گاؤں ہے وہ گاؤں نہیں ہے گاؤں نہیں ہے جنگڑی ہے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو یمنا کے ہمیں اس طرف کھڑے ہیں یہ یوپی کا علاقہ ہے چوسانہ گاؤں پڑتا ہے بڑی گھاڑ پر ہے لیکن جیسے ہی اس یمنا کو کروز کریں گے تو ہریانہ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور وہاں پر ان کی جمین تھی دونوں بھائی جو ہے وہاں پر روٹین میں جایا کرتے تھے لیکن آج گہرے پانی کا اندازہ نہ ہونے کے قارن جو ہے اس میں ایک بھائی جو تھا ان کا فرکان نام بتایا جا رہا ہے اٹھائیس سال قریب ان عمر ہے وہ جو ہے اس یمنا میں ڈوب جاتا ہے اور اس میں گھوٹا گھوٹ پرگرسنگ کی ٹیم اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں موقع پر پہنچ چکی ہے اکسیجن سیلنڈر سمنگا لیا گئے ہیں کٹس منگا لیا گئے ہیں تاکہ جلد سے جلد ڈھونڈا جا سکے ہماری آپ سبھی سے آج جوڑ کر اپیل رہے گی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جنور شرکی جگہ اور پورا سرچ اپریشن ہم آپ کو دکھائیں گے یہ تصویریں اس میں آپ چوسانہ علاقے کی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پوری کٹ کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جو گھوٹا گھوٹ پرگرسنگ کی ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچ چکی ہے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے رسیاں لے کر اکسیجن سیلنڈرز لے کر کٹ لے کر جو گھوٹا گھوٹ پرگرسنگ کی ٹیم ہے وہ اس سمیں یمنا میں اترنے کی پوری تیاری کر چکی ہے جس کی تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گھوٹا گھوٹ پرگرسنگ کی ٹیم جو ہے اس سمیں یہاں پر پہنچ چکی ہے اور اب گھوٹا گھوٹ پرگرسنگ اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ اکسیجن سیلنڈر باندھ کر یمنا میں جو ہے اس فرکان نام کے جو مسلم پریوار کا ایک اٹھائیس سال کا ایک یوہ کسان تھا اس کو ڈونڈا جائے گا یہ تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پوری کٹ کے ساتھ اس سمیں گھوٹا گھوٹ پرگرسنگ کی ٹیم یہاں پر اتر پردیش کے چوشانہ علاقے میں پہنچ چکی ہے اکسیجن سیلنڈر کے ساتھ اور کس طرح سے کٹس باندھ کر اب اس میں تیاری کر لی گئی ہے تاکہ گھاٹ میں ڈوبے ہوئے یمنا میں ڈوبے ہوئے اٹھائیس سال کے ویختی کو ڈونڈا جا سکے ہماری آپ سبھی سے آجور کر اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈے کو جادہ سے زیادہ جرور شیئر کی دیگا دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گھوٹا گھوٹ پرگرسنگ کی ٹیم اس میں یمناک میں ڈوبے ہوئے فرکان نام کے اٹھائیس سال کے یوہ کسان کو ڈونڈنے کے لیے سمیت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کس طرح سے کٹس کو باندھ کر اوکسیدر سیلنڈرز کے ساتھ گھوٹا گھوٹ پرگرسنگ کی ٹیم اس میں یمناک گھاٹ میں اترے گی ہماری صرف آپ سبھی سے آجور کر اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈے کو جنور شرکی جگہ پہلے بھی کیا اس طرح کے حد سے یہاں پر ہوئے ہیں آج پہلے بھی پہلے بھی ہوئے کہیں بھار آج سے ہر سال ایک دو کسان ڈوبتے ہی رہے ہیں اس حیرے میں کنڈے سے لے گئے یہاں تک کوئی نہ ہو نہیں ہے نہ ہو تھی وہ پہلے بند کروا دی کیوں کروا دی تو پتا ہوگا گورنمنٹ کو اب ماہ چونکی میں پڑھی ماہ چوسنے تو آج کیا ہوا کیا جانکاری ملی تھی جانکاری تو کسان وہ کٹے پڑے کھیت میں تین یوریا گئے کہ ہوں بھو رکھے انہوں پچیس بھی گئے بھدر اور جائے وہ سوچہ پانی کم ہوگا وہ اچانک وہ سوچہ پانی زیادہ ہے وہ ہاں جا رہے تھے وہ ہاں کھیت میں جامت تھے اور کھیت میں جا کا پہل میرے پہ فون کا گھات بون یا ہے پھر یہاں ملاؤ کا آپ دیکھ سکتے ہیں گوتاکورپگرسنگی ٹیم جو ہے تیار ہو چکی ہے یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں چوسانہ علاقے سے جیہاں چوسانہ علاقے سے اتر پردیش کا یہ چوسانہ علاقہ جو یمنا کے گھاٹ پر پڑتا ہے اور اب یمنا میں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری جانے کی تیاری جو ہے گوتاکورپگرسنگ کی ٹیم دوالا کر لی گئی ہے تاکہ جل سے جلد فرکان نام کے اٹھائیس سال کے یوہ کسان کو ڈونڈا جا سکے پورا گاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موجود ہے اور کس طرح سے گوتاکورپگرسنگ کی ٹیم کرشیتر سے اتنے دور سے گاڑی پر کس طرح سے پہنچی آپ کو دکھایا کچھ دیر پہلے لیکن آپ یہ لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری صرف آپ سب سے آج جوڑ کر اپیل رہے گی جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈے کو تیار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی تصویریں اس سمیں سیدھا آپ بڑی گھاٹ جو چوشانہ علاقے کا ہے اتر پردیس کا علاقہ وہاں سے اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں تو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں یمنا کے گھاٹ پر اس سمیں آپ موجود ہے جو اتر پردیس کے چوشانہ علاقہ ہے اور یہاں پر دو بھائی جو ہے کس طرح سے اسی یمنا کو کروز کر رہے تھے ان کی جو جمین ہے وہ گھاٹ کے اس طرف تھی لیکن ایک بھائی جس کا نام جو ہے فرکان بتایا گیا اٹھائی سال کی عمر ہے وہ جو ہے گھاٹ میں ڈوب جاتا ہے سوبے سے تمام گاؤں کے لوگ اس سمیں آپ لے سکتے ہیں گھاٹ کی نارے یہاں پر کھڑے ہیں اتر پردیس پولیس کی ٹیم یہاں پر موقع پر پہنچی ہے گوتا گھر پکر سنگ کی ٹیم یہاں پر کرسیتر سے یہاں پر پہنچ چکی ہے اتر پردیس اور کس طرح سے کرنال بیکنگ اس پر ہم آپ کو تمام لائیو کوریز دکھائیں گے کہ کس طرح سے گوتا گھر پکر سنگ کی ٹیم یمنا گھاٹ میں جا کر اکسیجن سلنڈر سے لگا کر کس طرح سے اس یوہ کو ڈوننے کا پریاز کرے گی تو ہماری آپ سب ہی سے آجور کر اپیر رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھیں فرکان نام کا اٹھائیس سال کا جو مسلم پریوار کا ایک بچہ تھا یوہ کسان تھا وہ اپنے بھائی کے ساتھ گھاٹ کو کروس کر رہا تھا لیکن کس طرح سے نہر میں نہر میں یمنا گھاٹ میں ڈوب جاتا ہے جس کی تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سب ہی سے آجور کر اپیر رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈے کو جرور شرک کریں امام لوگ جو ہے کافی پریشان نظر آ رہے ہیں کہ ان کا بچہ کس طرح سے گھاٹ میں یمنا میں ڈوب جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے رسے تیار کر لے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے رسوں کے مادم سے اوکسیجن سیلنڈرس کے مادم سے اب گوتا گھوٹ پگر سنگی ٹیم جن کو سالوں کا ایکسپیرینس ہے اب تک اٹھارہ ہزار سے اوپر جان شوہوں کو نکال چکے ہیں کئی جندہ لوگوں کی ہزاروں لوگوں کی جان بھی بچا چکے ہیں اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گھاٹ میں جانے کی تیاری کر لی گئی ہے اور ہماری آپ سب سے آج وڑ کر اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جارہ سے جارہ جرور شیئر کیجئے گا تصویریں سمیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اتر پردیس کے چوشانہ علاقے میں گوتا خورپکر سنگ کی ٹیم اوکسیزن سلنڈس باندھ کر پوری جانے کی تیاری کر چکی ہے یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں گوتا خورپکر سنگ جو سالوں سے بلکل نشلک سیوہ کرتے ہوئے نجر آرے اور چب بھی ان کو جانکاری ملتی ہے اس طرح سے پریوار ان کے لیے کس طرح سے ان سے مدد مانتا ہے تو کئی کلومیٹر دور دوسری سٹیٹس میں بھی جا کر یہ سیوہ کرتے ہیں اور آج ہم بھی ان کے ساتھ اتر پردیس کے علاقے میں پہنچے ہیں چوشانہ علاقے میں پہنچے ہیں جاک کی تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں فرکان نام کا اٹھائیس سال کا ایک یوہ نوجوان کسان جو ڈوب جاتا ہے پرگر جی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں یمنا میں جانے کی تیاری سر کیا بتانا چاہیں کہ کس طرح سے ڈونڈا جائے گا کیونکہ کہیں گھنٹے ہو چکے ہیں آج ہی بلکل سوان اپنا ریڈی ہے کٹ ریڈی ہے پوری ٹیم آج اندر جائے گی اور جیسے پروار نے بتایا کہ یہ بیچوں پیچے کھاڑی ہے جو دس بارہ فٹ کی ہے جس میں اس کے بھائی کی سامنے وہ ڈوبا ہے تو اسی کھاڑے کو لے کے سرچ کریں گے امید یہی رہی کی دس پندرہ میٹی آتے گا ٹیسے پہلے پہلے بوٹی نکال کر اپنی سیوہ ہم پر واقعے حوالے کریں گے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جیسے ان کو جانکاری کٹ شہتر میں لگی کہ ایک نوہ یوہ نوجوان کسان کس طرح سے یمنا میں ڈوب جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ ہی پر پہنچے ہیں اور اب اوکسیجن سیلنڈرز کے مادم سے یمنا میں اتر کر اس بچے کو ڈونڈا جائے گا جس کی تصویریں سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہی ساں سگنل پہ لے آنا اس کو جہاں وہ سگنل یہی سے دے دے گا یہی راکھڑا اس کو نہیں رکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یمنا میں جانے کے لیے جو ٹیوب ہے وہ بھی منگا لی گئی ہے کیونکہ ٹیوب پر زمان رکھا جاتا ہے کیونکہ یمنا کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے کتنا گہرا کھڑا وہاں پر ہے کتنی گہری یمنا ہے کئی کئی علاقے میں بیس بیس فٹ گہرا ہی ہو سکتی ہے حالانکہ پانی کافی کم ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ پانی ہے جس کارن یہاں پر ڈوبنے کا خطرہ رہتا ہے کیونکہ نیچے ریتا ہوتا ہے نیچے ریتا ہوتا ہے جہاں پر یمنا میں تیار پانا آسان نہیں ہوتا اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گھوتا کورپرنٹسنگ کی ٹیم اس سمیں یمنا میں اتر پردیش کے سوشانہ علاقے میں جہاں پر اٹھائیس سال کا ایک نوجوان یوہ کسان فرکان جس کا نام ہے وہ ڈوب جاتا ہے اس کو ڈوننے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں اوکسیزن سلنڈرز باندھ کر یمنا میں اترنے کی تیاری کرتی ہوئی جس کی تصویریں سمیں آپ سیدھا اتر پردیش علاقے سے دیکھ سکتے ہیں ہماری صرف آپ سبی سے ہاتھ جور کر اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں اپنی جان کی پروائے نہیں کرتے کبھی بھی گوتا کورپرنٹسنگ جائے مگر بچ پکرنے کی باری ہو یا نہر میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی جان بچانے کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سالوں کا ایکسپیرینس ہے جس کے چلتے ہیں جب بھی کبھی ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے تب گوتا کورپرنٹسنگ کی ٹیم کو یاد کیا جاتا ہے اور وہ اس طرح سے یہاں پر پہنچتے ہیں جس کی تصویریں سمیں آپ چوسانہ علاقہ جو اتر پردیش کا پڑتا ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں کھار بونے جا رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بتانا چاہیں گے سر کیا جانکاری ملی جس کے بعد آپ بھی پہنچیں یہ کھار بونے جا رہا تھا اپنی کھیت میں جی تو کھیت میں جاتے جاتے رستے میں پانی جادہ آگیا تو ڈوب گیا جی کیا نا میں سرکتا ہے میرا نا پھرکان پھرکان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گوتا کورپرنٹسنگ کی ٹیم اس سمیں یمنا میں یمنا میں جاتے ہوئی نجر آ رہی ہے یہ تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل رہے گی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کر رہے ہیں اور جالا سے جالا اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا اور پریج جرور کیجئے گا تاکہ جل سے جلد جس پریوار کا یہ بچہ ڈوبا ہے اس کے شب کو جل سے جلد ڈھونڈا جا سکتے ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یمنا کے گہرے پانی میں گوتاگور کی پرکٹسنگ کی ٹیم اس میں اکسیزن سیلنڈرز باندھ کر جاتی ہوئی نجر آ رہی ہے جس کی لائیو تصویریں اس میں آپ سیدھا اتر پردیش کے چوہ سانہ علاقے سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اسی گہرے پانی میں اتر چکے ہیں گوتاگور پرکٹسنگ اکسیزن سیلنڈرز باندھ کر اور اب آگے جا کر اس کو ڈھونڈا جائے گا جس کی تصویریں اس میں آپ سیدھا اتر پردیش علاقے سے یہ امنا گھاٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری آپ سبھی سے آج جوڑ کر اپیل رہے گی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا پورا ریس کی اپریشن ہم آپ کو دکھائیں گے لائیو سیدھا اس سمیں پورا جو گاؤں ہیں علاقہ ہے پورا یہاں پر موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں صوبے سے بڑی سنکھیا میں جو آس پاس کے گاؤں کے جو لوگ ہیں جیسے ان کو بھی جانکاری لگی وہ بھی یہاں پر موقع پر پہنچیں ہیں اور کس طرح سے ہر کو یہ چاہ رہا ہے کہ جلد سے جلد فرکان نام کا 28 سال کا یوہ کسان اس کے شو کو جلد سے جلد ڈھونڈا جا سکے یہ تصویریں سمیاب سیدھا چوسانہ گاؤں سے آپ دیکھ رہے تھے تو ہماری آپ سبھی سے حجور کر اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈے کو جرور شیئر کیجئے گا کرنال وے حریانہ کی ہر بڑی خبر کرنال میکن نوز آپ تک سب سے پہلے پہنچاتا ہے لیکن کچھ ایک لوگوں کی شکایت ہے کہ ہماری خبر ان تک نہیں پہنچتی ہے تو آج ہی اپنا فیس بک پروفائل کھولی ہے اس کے بعد چب آپ کرنال میکن نوز پیج کھولیں گے تو یہ فولوین کا اپچان آئے گا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ فیوریٹس کا بٹن دبانا ہے جس کے بعد کرنال وے حریانہ کی ہر بڑی خبر سب سے پہلے آپ کے موبائل فون تک پہنچے گی کرنال وے حریانہ کی ہر بڑی خبر اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تو آج ہی اپنا موبائل فون اپن کیجئے اس میں پلے سٹوئر میں جائیے اور کرنال بیکنگ نوز کی جو ہماری نیوز ریب ہے اس کو ڈانلوڈ کیجئے اس کو اسٹرول کیجئے لیکن کرنال وے حریانہ کی ہر بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے